ہائی مائی نیوز دیلوفر اور میں ایک سائیکرٹک کونسلر ہوں آج کا میرا ٹوپک ہے کہ اپنے لئے صحیح کیریئر کیسے چنیں یہ میرا ویڈیو خاص کا ان بچوں کے لئے ہے جو اپنے کیریئر کو لے کر بہت کنفیوز رہتے ہیں چلیے سب سے پہلے یہ جاننے کے کیریئر کا کیا مطلب ہے ایک اچھی نوکی جس میں بہت پیسہ ملے نام ملے عزت ملے اپنی علی پیچار ہنڈرڈ پرسنٹ بچوں میں ایٹی پرسنٹ بچوں کا کیریئر ان کے پیرنس رسائی کرتے ہیں اور باقی کے ٹوئنٹی پرسنٹ بچے جس سٹڈی میں کافی اچھی ہوتے ہیں وہ اپنے لئے یا تو میڈیکل فیلڈ یا فر انجنگ فیلڈ کو اچھا مانتے ہیں اور اسی میں آگے بڑھتے ہیں تو کیا یہ ایٹی پرسنٹ بچے کچھ نہیں کر سکتے ایٹی پرسنٹ میں فورٹی پرسنٹ ایفریج اور فورٹی پرسنٹ ویک بچے ہوتے ہیں مارکس کم ہونے کے کارے یا تو وہ کامرس لے لیتے ہیں یا پھر آرٹس اور من میں ایک گلڈ فیلنگ بھی ہوتی ہے بچوں پر پیرنس کا بہت پریشر رہتا ہے پیرنس ایک سیکیورٹ کیریئر چاہتے ہیں بچوں کے لئے اس لئے وہ سائنس کی طرف بھاگتے ہیں چھوٹے شہروں میں بچوں کو کیریئر چوز کرنے کا نہ تو کوئی فریڈم رہتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کیریئر کانسل جو فرنس نے سبجک لیا ہے وہ ہی وہ لے لیتے ہیں یا پیرنس نے جو کہا وہ کرتے ہیں کیریئر کا ریسیزن آپ پیرنس اپنے گارڈنگ مانے جب آپ کا بچہ ایٹ اور نائن کلاس میں جائے تب آپ ان کا ریپورٹ کارٹ دیکھیں کلاس ٹیچر اور سبجک ٹیچر سے پتہ کریں کی بچہ کس سبجک میں اچھا پیر رہا ہے کس میں اس کا پرفارمنس اچھا ہے اور بچے کا انٹرس کس میں ہے سائنس میں کومیرس میں آرٹس میں کیونکہ ایٹ اور نائن کلاس میں بچوں کو بہت زیادہ ڈیپلی سائنس آرٹس اور کومیرس کا نائن ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ ان کے ٹیچرز کی ہیلپ لے سکتے ہیں ایٹ سے رائن کلاس میں آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ بچہ کس چیز میں اچھا ہے اور اس ٹائم آپ بچے کو بولیں آپ اپنا کیریئر خود چنیں جو آپ کو پسند ہے ہم وہی کرنے دیں گے آپ کو اس سے بچے میں سرف کانٹویریز بنے گا اور وہ جس سبجک پسند کر رہے ہیں بینا ڈر کے اچھا پرفارم کریں گے ساتھ میں پیرنٹس کو اپنے ایکسپیئرنس شیئر کرنے چاہیے کہ ہمیں کتنا سٹرگل کرنا پڑا کیسے ہم یہاں تک پہنچیں اپنی خلطیاں بھی بتانی چاہیے تاکہ بچے آپ سے سیکھیں کیونکہ ایک پیرنٹس ہی اپنے بچوں کے موٹیویشنل ہیرو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آتا ہے کہ پھر وہ صحیح غلط سمجھ پاتے ہیں اگر آپ کیریئر ایڈوائزر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو صرف اپنے ایریا کی بینیفٹس بتائے گا اس کے سائٹ ایفکس کیا ہے اس میں کتنے سٹرگل کرنے پائیں کر پائیں گے ان صحیح چیزوں کو وہ ڈیٹیل نہیں بتائے گا اور آپ کو صرف اس کی بینیفٹس بتا چلیں گے بٹ صرف بینیفٹس جان کے آپ کسی بھی کیریئر میں اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ بچہ کس میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور کلاس ٹیچر سے کانٹیکٹ ٹرک میں رہیں اور اپنے بچوں کا پرفارمنس جانتے رہیں آج کی ٹائم میں سائنس کومرس اور آرٹس تینوں ایریا میں بہت اچھے کیریئر اپشن ہیں آپ سوشل پلیٹ فارم پر پتہ کریں کہ وہاں آپ کو بہت اچھے اچھے انفارمیشن مل جائیں گے ہر سبچیکٹ کی پوری ڈیٹر انفارمیشن مل جائے گی اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیشہ ایک بیک اپ پلان لے کر چلیں جیسے مان لیجیے کہ آپ کے بچے نے سائنس لیا بٹ اس کا پرفارمنس وہاں پہ اچھا نہیں ہو رہا اس میں اس کی رینکنگز نہیں آ رہی تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی ایسا بیک اپ پلان ہونا چاہیے کہ اگر میں اس میں اچھا نہیں کر سکتا تو میں کچھ دوسری چیز کو وہاں پہ دوسری سبجٹ کو لے سکوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے ڈاکٹر لائن میں جانا چاہتے ہیں اور چولت کرنے کے پاس میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں یا بہت سارے بچے بہت پہ سکسس نہیں کر پاتا ہے تو وہاں پہ اگر بچے کے پاس وہاں پہ بیک اپ پلان نہیں ہے تو وہ صحیح ڈیسیزن نہیں لے پائے گا اور جس کا افیکٹ اس کے کیرئر پہ پڑے گا ہم میں تھوڑا آپ کو سائکولوجک لی سمجھا دوں تھوڑی تیرپی آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں خود پر اور اپنے لئے ایک صحیح کیرئر جن سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک کیرئر پلاننگ پروسس کرنا ہوگا اگر آپ کانسلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ ساری چیز سے بتاتا ہے اگر آپ کے پاس کانسلر نہیں ہے اور آپ خود کو اپنے آپ کو انیلائز کرنا چاہتے ہیں تو جب میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ فالو کرو اور بہت حد تک آپ اپنے لئے ایک اچھا کیر جن سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سیل فاسس منٹ کرنا ہوگا سیل فاسس منٹ کیا لسٹ کے بارے میں آپ جتنا اچھا خود جانتے ہو اتنا کوئی نہیں جانتا اس کے ایک آرڈنگ آپ کو اپنی کریئر کو چوز کرنا ہے دوسرا ہے ایکس پلور دا اوپشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 10 ایسے کریئر اوپشن کا ایک لسٹ بنا کر رکھنا ہوگا کریپشن ہے کیا لیبر مارکیٹ انفارمیشن ہے کیا جاب اور لکھ ہے سیلیری کیا ہے ایجوکیشن کیا ہے اس کے اور ٹریننگ ڈیوائرمنٹ کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس کم سے کم 10 کریئر اوپشن نہیں ہوگا تو آپ صحیح سے اپنے کریئر پر فوکس نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیٹ ورکنگ آپ کو اپنے نیٹ ورکنگ کو بڑھانا ہوگا بڑھانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نیٹ پہ جا کے سرچ مار پڑے گا کہ آپ نے 10 کریئر چون ہے اس کا کیا کیا آج کے ٹائم میں اس کا کیا ڈیمانڈ نیٹ سے نکال نا ہوگا اگر آپ سے خود سے نہیں ہو رہا ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کی ہلپ لے سکتے ہیں اپنے فرنڈ کی ہلپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے last ask a mentor آپ کے جو mentor کون ہوئے آپ کے جو teachers ان سکول teachers ان سے آپ کو بات کرنی ہوگی سبجک teacher کیونکہ ایک سبجک teacher ہی آپ کو اچھے سے بتا سکتا ہے کس میں آپ perfect ہو تو ان سب کی help لے کے آپ کو اپنا career choose کرنا ہوگا کیونکہ life میں career choose کرنے کا موقع بس ایک بار بار نہیں آتا اس لئے اس decision کو بہت اچھے سون سمجھ کے لینا چاہیے next آپ کو اپنے آپ سے پانچ کوشن کرنا ہے سب سے پہلا what are you good at and what do you love کہنے کا مطلب یہ ہے کیا آپ اچھا لگتا ہے اور کس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے کس کے لئے پیشن ہوں اس کو میں ایک example سمجھ سکتی ہوں مان لو کہ آپ کے پاس ایک طرف apple اور دوسر mango apple آپ کھاتے لگتا بہت mango آپ کو حد سے زیادہ پسند ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ جب اپنے career choose کرے ہوگے تو کیا سبجیکٹ آپ لینا کون سبجیکٹ آپ پڑھنا اچھا لگتا بہت کس سبجیکٹ کے یا آپ پورے passionate ہو کیونکہ یہ آپ خود جان ہوگے اور آپ اس کو choose کر سکتے ہو next آپ کو کیسی job چاہیے کیا آپ کو ایسی job چاہیے جس میں آپ کو promotion ملے یا پھر prevention focus type job چاہیے اس کے بعد ہے best involvement for your personality type intro word یا extro word دیکھیں بہت شرمیلے ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ بس knowledge نہیں knowledge بہت ہوتا ہے پٹ وہ اپنی باتوں کو کھول کے نہیں کر پاتے دوسرے طرح کی لوگ ایسے ہوتے کہ ہر بات کو بینہ openly حج public میں کہنا کوئی شرم نہیں ہوتا کوئی میں جھجک نہیں ہوتا کھول کہ کہ پاتے ہیں تو آپ کو اس کے اپنی کریر کو چیز کرنا ہوگا کیونکہ اگر مان لو کہ آپ ایک شرمیلے نیچر کی ہو اور آپ چلے گئے مارکٹ فیل میں تو آپ کو بہت ساری پرابلم ہوگی ٹھیک ہے kind of life style do you want آپ کو کس طرح life style چاہیے ایک luxurious life style ایک simple life style اس کے recording آپ کو اپنا کیریئر چوز کرنا پڑے گا کیریئر اور سبجک چننے سے پہلے خود سے آپ کو کس کوشن کرنے ہوں سب سے پہلا کون سا سبجک پڑھنے میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے کس سبجک میں آپ کو زیادہ نمبر آتے ہیں زندگی میں آپ کیا بن چاہتے ہو جس چیز کو آپ جس کیریئر کو چھوڑنا چاہتے ہو 20 سے 20 س سال تک کرنے کو آپ تیار ہو یا نہیں بہت جا کر کام کرنا آپ پسند ہے یا پھر آفیس میں بیٹھ کر لوگوں سے ملنا آپ پسند ہے یا چپ چاپ رہنا زیادہ محنت والا کام کرنا پسند ہے یا کم محنت کرنا والا ٹریول کرنا پسند ہے یا پھر ایک جگہ رہ کر کام کرنا اس چاری چیزیں کچھ ایسے ایسے کوشن ہیں جو میں نے آپ انہوں کے لئے چیز کی اگر یہ سارے کوشن کا آپ کی مانداری کے ساتھ خود کو آنسر کروگے تو آپ ایک صحیح کیریر کو چیز کر پاؤگے اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آرہی ہیں میں ایک تھیرپی یوز کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ میری باتوں کو دھیان سے سنوگے سمجھ تو آپ کو بہت حد تک اپنے کیریر کو چیز کرنے میں ہیلپ ملے گا کیونکہ ہم کیریر ایک ہی بار چیز کرتے ہیں اور یہ کیریر ہماری پوری لائف پہ اس کا افکٹ ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ایک طریقے سے سیٹسفائی ہے وہ ایک اچھی لائف ہوتی ہے بات آپ بہت پیسہ کمار رہے بات آپ اپنے کیریر سے سیٹسفائی نہیں ہو آپ کو مزہ نہیں آتا خوش ہی نہیں ملتی ہے تو اس لئے اس سٹیج پہ آپ کو بہت سونج کر کچھ اپنے پیرنٹس کی ہلپ لے کچھ ٹیچ کی ہلپ لے آپ کو یہ ڈیسیزن لینا ہوتا ہے اور مان دیجئے کہ آپ نے کوئی چیز کر لیا بات آگے جا کے آپ کو ایسا لگا کہ آپ کام نہیں کر پا رہے ہو آپ کے لئے بہت پرابرمز ہے تو اس لئے آپ کو ایک بیک پلان ریڈی رکھنا ہوگا کہ آپ نے جو ٹین کی چون ہے تو آپ اگر مار لو کہ آپ نے میڈیکل جوس کیا آپ نے بہت تیاری کی بہت آپ میڈیکل نہیں نکال پا رہے ہو آپ سوچ وہاں پہ کیا کر سکتے ہو آپ فارمیسی میں جا سکتے ہو اگر آپ کے پاس بیک ہر ایک انسان الگ ہوتا ہے اس کی ساری چیز الگ ہوتی ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے اور میں جو آپ کو بٹائی اگر آپ کے لئے یوسفل ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سباکس میں ریپلائی کیجئے گا اور اس سے ریلیٹر کی ریلیٹر آپ کے مند میں اور بھی کوششن ہے اور تو آپ پوچھیں گے میں آپ کو ہلپ کروں گی اور اگر آپ کو اور بھی زیادہ نوریج حاصل کرنا ہے یا کچھ اور بھی ڈاؤوٹ سہ تو آپ مجھے کمنٹ سباکس میں ریپلائی کر سکتے ریپلائی